بلی کے تصارت کی باتیں کریں گے مقصر کو بولو وہ اس طرف کیا ہے علی سمجھتا ہے رامان کے ارادوں کو علی سمجھتا ہے رامان کے ارادوں کو علی کا کام ہے نبانہ نبی کے بعدوں کو علی کا پیاد ہی ہر بشہ کی قسمت میں یہ صرف ملی ہے نعمت حلال داد اللہ نرائی حدرین 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 حدر اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لہذا مما کنا لنہتدیا لولا انہدان اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق السلام علی رسول الشقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا امیل قاسب محمد و اہل بیده الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین و اصحاب المنتجبین و لعنت اللہ على آدائهم مجمعین من يومنا حازا إلى يوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا رسولنا بالوینات و انزلنا ماءهم الكتاب والغیزان لیقومن ناس بالقسط و انزلنا الہدید فیه بأس شدید و منافع للناس و لے یعلم اللہ من ينصره و رسله بالغیب ان اللہ قوی عظیز صلوات بزرگان عزیز اور برادران ایمان عزدار النوم عتمداران سرکار سلطان کربلا سید شہدہ علیہ السلام الحمدللہ آج آپ کی پاکیدہ سماکوں کی بارگاہ میں اپنے موضوع کے حوالے سے بغفیز اہل بیت علیہ السلام تیسری گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے گزشتہ کی دو روز کی تقاریر میں جو معروضات جو نکاح اور جو مزارشات آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے کی سادت حاصل کی گئی اس یقین کے ساتھ کہ وہ آپ کے ملند و بالا اور پاکیزہ و محترم حافظوں میں محفوظ ہوگی رسالتِ الٰہی اور وسائلِ ہدایت کے عنوان پر کائنات کا پروردگار قرآنِ مجید کے ستاونوے سورے کی پچیسویں آیت کے حوالے سے گفتگو فرما رہا ہے لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُولَنَا بِنْ بِيِّنَانَا ہم نے اپنے رسولوں کو اپنے رہبروں کو اپنے رہنماؤں کو اپنے حادیوں کو اپنی بارگاہ سے اپنے دربار سے اپنی جناب سے اپنی سرکھار سے اپنے گھر سے اپنی طرف سے موجزات اور دلائل کے ساتھ بھیجائے بیانات کے ساتھ بھیجائے امتیازات کے ساتھ بھیجائے اور لوگوں سے ان کو ہم نے منتاز بنا کے بھیجائے یعنی کائنات کا پروزگار آئیت کے پہلے ہی لفظ میں انسانی ذہنوں کو جگا کر اس حقیقت کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ امت اور ہوتی ہے رہبر اور ہوتا ہے مہتاچی ہدایت اور ہوتے ہیں اور منظبہ ہدایت پر فائز کردار ہم نے جنہیں ہاتھی بنایا جنہیں رہبر بنایا جنہیں رہنوہ بنایا جنہیں پیشوہ بنایا جنہیں نبی پیغمبر ولی امام خلیفہ ہم نے جنہیں قرار دیا انہیں لوگوں سے ممتاز بنایا عام انسانوں سے انہیں ہٹ کر فضیلت دی عظمت دی منقبت دی درجات دیے منصب دیے عہد دیے کیفیت دی صفت دی رفت دی شان دی شوقت دی بالکل الگ بنایا ہے اب جو کرے آپ اب تمام انسان کیا ہیں تمام انسان نبیوں کی برابر نہیں ہو سکتے پیغمبروں کے جیسے نہیں ہو سکتے اور کریے گا بل بیانات کا ترجمہ قرآن مجید میں اگر آپ دیکھئے گا تو سب نے موجزات لکھا ہے حالانکہ اور بیانات بھی عربی کی لفظ بیان کا مطلب ہوتا ہے ارف جو چاہاں بیان کا مطلب ہوتا ہے امتیاز بیان کا مطلب ہوتا ہے یعنی جو نبی ہوگا جو وسیع ہوگا جو ولی ہوگا جو پیغمبر ہوگا جو حادی ہوگا وہ عام لوگوں سے منتاز ہوگا عام لوگوں سے الگ ہوگا اور کریں آپ تو آپ لوگوں سے الگ کس طرح ہوگا پہلی ہی منزل پر پیدہ وہ بھی ہوتا ہے پیدہ ہم بھی ہوتے ہیں لیکن پیدائش میں بھی دونوں کی الگ الگ افتراب ہوگا ہماری ولادت اور ہے اور ان کی ولادت اور ہے حادی کی ولادت کا انداز الگ ہے اور امت کی ولادت کا انداز الگ ایک آیت آپ کی صبرت پیاس کرنا چاہتا ہوں ارشاد ہوتا ہے سورہ نحن قرآن مجید کا سولوہ سورہ ہے اور اٹھتر بھی آیت ہے ساری کائنات سے خطاب ہے کسی کو چھوڑا نہیں اللہ وہی تو ہے پروردگار وہی تو ہے رب العزت وہی تو ہے تمہارا خالق وہی تو ہے جس نے تم سب کو تمہاری ماں کی بیٹھ سے تمہاری والدہوں کی شکم سے اس حالت میں اس کیفیت میں اس سیچویشن میں پیدا کیا ظاہر کیا لا تعلیمون شیعہ کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے جب تم پیدا ہوئے تو تم کچھ نہیں جانتے تھے تمہارے پاس آنکھیں تھی کان تھے دماغ تھا ہاتھ تھے پیر تھے دل تھا سب کچھ تھا مگر علم نہیں تھا لا تعلیمون شیعہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کم کی لفظ ہے آپ کو اس لفظیں کم سے بچا نہیں ہے جو بھی پیدا ہوا ہے اس دنیا میں وہ جاہل پیدا ہوا ہے لا تعلیمون پیدا ہوا ہے اس کے پاس علم نہیں تھا جب ماں کی گود میں آیا تو علم نہیں تھا جب گہوانے میں آیا تو علم نہیں تھا ملادہ گرے آپ تو یہ ہے پوری کائنات جسے اللہ نے جاہل پیدا کیا چیلنج کر رہا ہے قرآن اگر کوئی اس چیلنج کو چھو سکتا ہو تو توڑے کوئی کھڑے ہو کر کلیم کرے جی نہیں میں پڑا لکھا پیدا ہوا ہوں کوئی بھی پڑا لکھا پیدا نہیں ہوا جب قرآن نے کہہ دیا کہ سب جاہل پیدا ہوئے اور کہیں ماں کی گود میں جاہل تھے گہوانے میں جاہل تھے پالے میں جاہل تھے اور کہیے گا ہر جگہ پہ جاہل تھے نا پیدا ہی جاہل ہوئے ہیں تو یہ امت کا حشر ہے کہ جب پیدا ہوتی ہے تو جاہل ہوتی ہے مگر نبی کی بات سنو گہوانے میں لیٹا ہوا ہے اور جب اعتراض کرنے والے آئے تو بولنا شروع کیا انہی عبداللہ آتانی القتابہ و جالنی نبیہ آلی نبیہ آلی نبیہ پڑیے قرآن میں آلی نبیہ سے چلا جاؤں آپ کی خدمت میں ریفرنسز اگر آتے رہے تو اچھا رہے گا سورہ مریم قرآن مجید کا انیس و سورہ ہے اور اس کی یہ بائیس وی آیت عجیب انداز کی آیت ہے اور کریے گا جناب عیسیٰ پیغمبر ہے رسول ہے کلمہِ الٰہی ہے مصدق ہے صاحبِ کتاب ہے روح اللہ ہے فرزندِ بطول ہے پسرِ صدیقہ ہے اور کریے گا طاہرہ مطاہرہ کا بیٹا ہے پاکیزہ ماں کا لگتے جگر ہے ہے نا ایک گھنٹے کا سنہ ہے صرف ابھی یہ گھنٹہ ہوا ہے دنیا میں آئے ہوئے لیکن کمال ہے دیکھئے جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں اور ماں کی آغوش میں آئے ہیں تو ابھی منٹوں کا فاصلہ نہیں ہے ابھی لمحات کا فاصلہ نہیں ہے ابھی کوئی زیادہ لمبا چوڑا وقت نہیں پیتا بلکہ پیدا ہوئے اور جیسے ہی پیدا ہوئے تو معاشرے سے ڈر کر ماہول سے ڈر کر کائنات کے لبوں لہجوں سے ڈر کر اس متحرہ ماں نے ایک مرتبہ چملہ کہا خود قرآن میں لکھا ہوا ہے عجیب کہتی ہے ایک آش میں پہلے ہی مر گئی ہوتی اور کرے گیا یا بھیلی گھتری ہو جاتی مجھے کوئی نہ پہچانتا کیوں بیٹا پیدا ہوا ہے کلمہ ہی پیدا ہوا ہے ایک معصوم آیا ہے آپ کی گود میں کہایا تو ہے مگر زمانے کو کیا جواب دوگی شادی ہوئی نہیں عبد ہوا نہیں شوہر ہے نہیں خانونِ الہی ہے کہ بچہ پیدا ہوگا تو باپ کے ذریعے پیدا ہوگا لیکن باپ تو ہے نہیں عیسیٰ کا عیسیٰ پیدا ہوا جیسی جناب مریم نے کہا کہ اوپر کیا گزرے گی کیا ہوگا تو آپ جائیے قرآن پڑھئے حیرت ہوگی فَنَا دَا هَا مِن تَحْتِهَا تو فوراں ہی اس بچے نے گود سے بولنا شروع کیا اور کہے گا مری سے بولنا شروع کیا اور جملہ کہا اور کریں گے قَدْ جَعْلَا کے رَبُّ کے تَحْتَكِ سَرِیَا امَّا آپ کو پریشانی ہوگی والدہِ گرامی آپ کو ذہمت ہوگی ابھی ابھی میں آپ کے شکم سے پیدا ہوا ہوں آپ کو نقاحت ہوگی ویکنیس ہوگی تو کہتے ہیں دیکھو آپ کے پڑھلو کے نیچے ایک چشمہ جاری ہے آپ دیکھئے اور پھر عیسیٰ کہتے ہیں وَحُزِّئِ لے کے بِجِزِ اِن نَخَلَتِ تُسَافِتْ عَلَيْكِ رَتَبَنْ جَنِیَا امَّا بھوک لگی ہوگی آپ کو قیفیت ہوگی آپ کو کمزوری ہوگی اٹھئے اور اٹھتا شاہ کے خورمہ کو ہلائیے خجور کے درمت کو ہلائیے تو رَتَبَنْ عَلَيْكَ آپ کے اوپر تازہ ترین خورمے ٹب کہیں گے میں پوشا چاہتا ہوں آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ تو بہتر جانتے ہوں گے خجور کی موسم کم ہوتی ہے خجور کا سیزن کم ہوتا ہے رتب کا سیزن کم ہوتا ہے یہ فصل کم آتی ہے پھر پور گرمی میں آتی ہے اور حضرت عیسیٰ پیدا کم ہوئے ہیں چوبیس دسمبر یا پچیس دسمبر سندھی کا زمانہ ہوتا ہے خجور پھلتا نہیں ہے تہنیاں پہ پھل کے تھی کوئی زرزری تھا کوئی سکرہ نہیں تھا کوئی وہاں پر شعور نہیں تھا کوئی نشان نہیں تھا پھل لگی ہوئے نہیں تھے خوش آئے ہوئے نہیں تھے ایک درکت تھا مگر ایک بچہ تھا جو ابھی ایک منت کا تھا اور وہ کہہ رہا تھا اممہ شاہ خلاف لیکن ماں نے پلٹ کے نہیں کہا بیٹے زمانہ نہیں ہے موسم نہیں ہے فصل نہیں ہے سیزن نہیں ہے خجور کیسے آئے گا مگر ماں کو پتا تھا کہ چونکہ بچہ معصوم ہے اور معصوم کا کمال یہ ہے تو وہ کہدے ہو جائے مہ شاہ اللہ مہ شاہ اللہ مہ شاہ اللہ مہ شاہ اللہ حبیر ہی ہی دری مہ شاہ اللہ اب یہ آپ ساکھر احمد سے سو لے تھے نہ دیکھئے گا کیا کہا حضرت ایسا نے سوکھا ہوا درہ سوکھی ہوئی شاہ بے پھل پیڑ بے موسم سیزن ہے نہیں پنٹہ رہے سرتی ہے جاڑا ہے تھندک ہے جم رہا ہے موسم مگر عیسیٰ کہہ رہا ہے اممہ ہلائیے پھل ابھی آئے گا ابھی یہ آپ کی گود میں تازہ ترین پھل یہ رہے گا تو ساکت علی کے رتبت جنیہ فورا پھل آ جائے گا لگ رہا اب کیا خیال ملت مسلمہ کا پھل تھا تو نہیں نا لیکن عیسیٰ نے کہہ دیا تو پھل آ گیا اور گرے گیا لوگ کہتے تھا سمجھ میں نہیں آتا حسین نے راہیم سے کہہ دیا کہ بیٹا ہو جائے گا تو کیسے ہو گیا جیسے پھل آ گیا درخت پر ویسے یہ راہیم کے بیٹا ہو گیا معصوم کی زمان ہے معصوم کا انشارہ ہے اللہ کی بارگاہ میں معصوم کا اقتدار ہے ٹھیک ہے تھا اب حضرت مریم نے پھل کھائے وہ پانی پیا اس کے بعد حضرت عیسیٰ نے جبلہ اور کہا یہ ہے سننے کی بار جہاں پر آپ کو لانا تھا اب کہتا ہے اممہ پانی پیجے اممہ پھل کھائیے خجور سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے جب ماں کوئی ماں بنے خاتون جب کوئی ماں بنے تو سب سے زیادہ اچھا اس کے لیے فضا کا ماحول کیا ہے کونسی فضا سب سے اچھی ہے خجور سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے یہ قرآن نے بتایا کہ خجور گیا جائے گا حالانکہ کسی اور پھلکوں بھی کہہ سکتے تھے حضرت عیسیٰ میں کہا دیں اممہ آپ پھلائیے درست پھل گیرے گا یہ را کولی کھا لیجے وشربی یہ پانی پی لیجے وقررینن اپنی آکھوں کو ٹھنڈا کر لیجے سکون پائیے یہ تبینان ہو جائیے یہ سب کچھ کر لیا اب اس کے بعد حضرت عیسیٰ کہتے ہیں اما اگر آپ کو کوئی بشر نظر آئے کوئی انسان نظر آئے تو اس سے بات نہ کیجئے گا بلکہ کہیے گا میں نے اللہ کے لیے خاموشی کا روزہ رکھا ہے میں آج کسی بشر سے نہیں بولوں گی میں پوچھوں گا ایسا یہ کسی لیے قید لگا رہے ہو آنے والے زمانے کی اپنی مارک کے اوپر یہ پابندی کیوں لگا رہے ہو میرے ساتھ چلیے ذرا سا کیا کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ یہ خجون کھائیے یہ پانی پیجئے مگر کسی بشر کو دیکھئے تو بات نہ کیجئے گا جواب نہ دیجئے گا گفتگو نہ کیجئے گا تکلم نہ کیجئے گا حدیث نہ کیجئے گا لفظ زبان سے رنگان لیے گا گفتگو نہ کیجئے گا یہ کون کہہ رہا ہے یہ گھنٹے کا بھی تو بچہ نہیں ہے آنے والے زمانے کے لیے بتا رہا ہے ماں لوگ آئے گی لوگ آئیں گے آپ سے پوچھیں گے مگر آپ اسے بلیے گا نہیں حجو چارہ کیوں نہ بولیے گا کس لیے نہ بولیے گا آئے والے جب انزام لگے گا اور قوم پوچھے گی یہ بچہ کہاں سے آیا یہ بیٹا کہاں سے آیا یہ بلادت کیسے ہوئی شادی نہیں بیان نہیں نکاح نہیں عرض نہیں رخصدی نہیں شوہر نہیں کچھ نہیں یہ بچہ کہاں سے آیا تو ماں پہ واجب ہے نا کہ جواب دے مگر عیسیٰ پہلے ہی بتا رہا ہے اگر زمانے کی ماں کی طرح عام ماں ہوتی تو میں اجازت دے دیتا اور کہتا کہ امہ جواب دے دینا مگر میری ماں کو اللہ نے بطول بنایا ہے اور جو چارہ ستیتہ بنایا ہے میں قرآن میں تاریخ لکھوانا چاہتا ہوں کہ جو ستیتہ ہوتی ہے جو بطول ہوتی ہے وہ پتنیز لوگوں کے نہ کلام کا جواب دیتی نہ سلام کا جواب دیتی مگر عیسیٰ مگر عیسیٰ مگر بولو ہن سب کا مولا بابے کا کعبہ بابے کے اندر بابے کا گوھر سہرہ کا شوہر حسنین کا بابا حباس کا بابا سینم کا بابا حلیم 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 یہ ایک گھنڈے کا بچہ ہے ماشاءاللہ محصوم ہے اب قرآن مجید کہتا ہے عجیب انداز سے کہتا ہے فَاَتَتْ بِهِ تَحْمِلُهُ قَوْمَهَا حضرت مریم اس بچے کو لیے ہوئے جو بھی ایک گھنڈے کا تھا اپنی پاؤں کے پاس اپنے قبیلے کے پاس ماشاءاللہ اور اپنی برادری کے پاس اپنے محول آئیں تو قالو ساری برادری نے کہا سارے سماج نے کہا یہ بتاؤ مریم نہ تمہارا باپ برا انسان تھا نہ تمہاری ماں کوئی بری عورت تھی تو یہ بچہ کہاں سے آیا اور کریے گا یعنی اللہ نے ایک بات اور قرآن میں لکھتی ہے عیسیٰ کی دبانی عیسیٰ کے حوالے سے عیسیٰ کے واقعے کے حوالے سے کہ لوگوں نے کیا کہا بنی اسرائیل مریم نہ آپ کے والد برے تھے اور نہ آپ کی والدہ بری تھی یہ آپ کے کردار کو کیا ہوا سمجھ رہا ہے نا کہاں پر احتراز ہے کہاں پر ڈاؤٹ ہے کہاں پر غصہ ہے کہاں پر غضب ہے کہاں پر غیس ہے کہاں پر برہمی ہے کہاں پر جلال ہے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں حضرت مریم پہ بگڑے میں ہے نا سارا خاندہ نہ گیا چھوائی کر کے کہاں سے لائیے بچہ کہاں سے آیا ہے بیٹا کہاں سے تیری گود میں یہ رونکھ ہم دیکھ رہے ہیں شوہر ہے نہیں عبد ہوا نہیں کہاں سے یہ بچہ آیا باپ بھی برا نہیں تھا ماں بھی بری نہیں تھی یہ بچہ کہاں سے آیا اب حضرت مریم کی بات سنیے گا قرآن مجید کہتا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ حضرت مریم نے جواب نہیں دیا بلکہ بچے کی طرح اشارہ کر لیا اگر شوق ہے پوچھنے کہاں تو مجھ سے نہ پوچھو یہ بچہ بتائے گا بچہ بتائے گا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ حضرت مریم نے اشارہ کر دیا میں روایت نہیں پڑھ رہا ہوں حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں تاریخ کا فیمہ نہیں پڑھ رہا ہوں میں کوئی چپٹر نہیں کھول رہا ہوں میں آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں حضرت مریم نے کسہ اشارہ کیا بچے کی طرح فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ یہ گھنٹے کا بچہ ہے اس سے پوچھو یہ بتائے گا یہ سمجھائے گا یہ تمہیں دلیل دے گا یہ سنت دے گا یہ سمود دے گا یہ پروف دے گا یہ میری تحارت بتائے گا یہ میری پاکیزگی بتائے گا یہ میری بے گناہی بتائے گا یہ میری تحارت بتائے گا یہ میری بطوریت کو ثابت کرے گا یہ میری صدیقیت کو ثابت کرے گا بچے سے پوچھو پوچھو بچے سے اے گھنٹے کا بچہ پڑھے لکھے ونیس رائی بڑے بڑے لوگ تیکنولوجسٹ اچھے عالم اور جو کرے صاحبان علم بڑے کردار والے بڑے اخدار والے بڑی وجاہت والے بہت زیادہ شان و شوقت والے بنی اسرائیل کو چھوٹے موٹے لوگ نہیں تھے ہزاروں انبیاء جن کے قوموں میں آ چکے تھے یہ وہ لوگ تھے جن کے گھرانوں میں انبیاء پیدا ہوئے تھے وہی آئے تھے آنے کے بعد کا یہ بچہ کہاں سے آیا مریم نے کہا میں نہیں بتاؤں گی اس بچے سے پوچھو اور جو چاہ رہا اب ایک بنتہ آپ قرآن کہتا ہے آلو سب نے مل کر ایک سوان ہو کرکا کیفہ نگل لے ہو منکانا فیلمہ دے سبیہ اے مریم ہم اس بچے سے کیسے بولیں ختم ہوگی میری بات اب پتہ نہیں آپ کس سوق سے مجلی سنتے ہوں گے کس طرح مجلی سوان فرماتے ہوں گے میں تو قرآن کی ایک آیت کھول رہا ہوں حضرت مریم نے کیا کہا بچے سے پوچھ لو اشاڑہ کیا بچہ ہے ایک گھنٹے کا بنی اسرائیل نے جوان نے کیا کہا آلو سب نے کہا کیفہ نگل لے ہو منکانا پھر مہد سبیہ مریم ہم بچے سے کیسے بولیں یہ نہیں کہا کہ یہ بچہ کیسے بولے گا سمجھے گا سمجھے گا جا گے رہا ہمیں جا گے دیں آپ دیدار نہیں ہوئے اے بھئی اگر آپ میرے پاس آئے کوئی مسئلہ پوچھ لیں اور میں اپنے گھر کے بچے سے کہہ دوں یہ پہینے کاؤ اس سے پوچھ لیں جائے تو آپ کہے گے آپ کیا ہماری توحید کر رہے ہیں آپ مدھاک کر رہے ہیں آپ بھی ہوتا بات کر رہے ہیں کیسی بات کر رہے ہیں یہ بچہ کیا بتائے گا یہی تو کہا جائے گا نا یہ بچہ کیا بولے گا یہ کیسے گفتگو کرے گا مگر بڑی اسرائیل نے رویہ بدلا ترد بدلا یہ نہیں کہا کہ یہ بچہ کیسے بولے گا بلکہ کہا کیفہ نکلم ہم کیسے بولے نہیں سمجھے اپنی مجبوری کا اعلان کیا ہے اپنی مجبوری کا اعلان کیا ہے ہم کیسے بولے کیفہ نکلم ہم کیسے کلام کرے ہم کیسے بولے اپنے آپ کو مجبور اپنے آپ کو آجز اپنے آپ کو بیبس کہہ رہے ہیں یہ کام ہم نہیں کر سکتے حالانکہ کہنا یہ چاہیے تھا کہ ایک گھنٹے کا بچہ کیسے بولے گا بنی سرائیل نے یہ تو نہیں کہا جمعہ تو بدلہ کہ ہم کیسے بولے بتانے یہ چاہتے ہیں کہ اگر بچہ معصوم ہو تو نہ عمر کا محتاج ہوتا ہے نہ ماہوں کا محتاج ہوتا ہے سن لیے آپ لے شاید میں فیصلہ نہیں دے پایا میں آپ کے قریب نہیں آ پایا میں آپ کے ذہنوں کو چھو نہیں پایا حقبتہ بہت آسان سمجھ نہیں کوشش کیجئے گا محسوس کر رہے کی کوشش کیجئے گا میں کہنا کیا چاہیے تھا ملیم کیسی بات کر رہی ہو سنجید آؤ سنسٹیو ہو کوئی تم اچھی بات کر رہی ہو یہ کوئی بات کہنے کی ہے کہ ایک گھنٹے کا بچہ بولے گا اس سے پوچھ لو اس سے ہم کیا پوچھے مگر نہیں یہ کہا ہی نہیں کہتے ہیں ہم کیسے بولے یہ کیسے بدل گیا معاملہ نہیں سمجھے آپ چونکہ نبوتوں کے خاندام کے لوگ تھے نبوتوں کی حدیقت کو جانتے تھے کہ اگر یہ نبی ہے اگر یہ معصوم ہے اگر یہ حادی ہے اگر یہ رہبر ہے تو نہ اس پر عمر سر انداز ہوگی نہ ماہو رسل انداز ہوگا یعنی قرآن ابیں بتاوا چاہتا ہے کہ جو منصرے اس وقت پہ ہو معصوم ہو نہ وہ عمر کا مہتاج ہوتا نہ وہ ماہوں کا مہتاج ہوتا اگر گہوارے میں ہوتا ہے تب بھی بولتا ہے نو کے نیزہ پہ ہوتا ہے تب بولتا ہے مہا شای اللہ 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 معصوم کو بچپن کے پردے میں تباہ کر مجبور کرنا چاہ رہے تھے اب قرآن کہتا ہے وہ بچہ فوراً بولا اینی عبداللہ مہا شای اللہ اینی عبداللہ مہا شای اللہ وہ آتانی کتابہ پرودگار نے مجھے پہلے نبی بنایا پھر کتاب دی نہیں کہا پہلے کتاب دی پھر نبی بنایا کتاب ہے علامت علم اور نبوت ہے ہدایت عیسیٰ بتانا چاہتا ہے کہ علم کے بغیر کوئی نبی نبی ہوئی نہیں سکتا علم پہلے اور نبوت آتانیل کتابہ مجھے اللہ نے پہلے کتاب دی ہے تو کتاب کا مطلب یہ نہیں سمجھئے آپ کہ حضرت عیسیٰ بمل میں دبائے ہوئے بستے میں لیے ہوئے ہم کامزے ہم دو جلدوں کے درمیان کوئی پک کی شکل میں پیچ یہ وہ سب لیے ہوئے تھے ایسا کچھ نہیں تھا نہیں حادی کا وجود ہی خود کتاب ہے بلا دیجئے گا حادی خود کتاب میں علیہی ہے کتاب میں علم ہے اللہ نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا تیل کے ساتھ اتنی بات ہوتی نہیں بنی اسرائیل کھڑے ہوئے ہیں اب منظر کیچو نقشہ کیچو آپ کو پیچر دکھاؤ اس وقت کی آستینیں الٹی ہوئیں گریبان چاک آنکھوں میں لارے ڈورے دہن سے کم جاری بدن پہ تھر تھری ارتیاش کپ کپا ہٹ قصہ جلان برہمی برہمی غیر غیر غزب توجہ کیجئے گا ہے نا اور کہتے ہیں آرہے مار دو مریب کو ختم کر دو مریب کو زیر زمین ڈاگان دو مریب کو مٹی کے نیچے چھپا دو مریب کو نیستو نابود کر دو مریب کو خاندان کی توہین کی ہے خاندان پر بٹا لگایا ہے خاندان کی عزت کو تباہ کر دیا ہے خاندان کی اقدار کو برباد کر دیا ہے چونکہ اس کی شادی تو ہوئی نہیں تھی یہ بچہ کہاں سے آ گیا آئے تھے نا غصہ ہو کر بہت زیادہ جلال میں تھے نا لیکن ایک بچے نے دھتگو کر کے ملاحظہ کریے گا سب کا غصہ اتار دیا امی عبداللہ آتانی الکتابہ وجالنی نبیہ عجیب بات ہے وجالنی مبارکن اور اللہ نے مجھے ساہی میں برکت بنایا وَاہو سانی بِالسلاتِ وَالزَّقَاتِ مَا تُمْتُوْحَيَّ وَبَرَّنْ بِوَالِتَتِ وَلَمْ يَجَلْنِ جَبْبَارًا شَقِيَّ اللہ نے مجھے وسیعت کی ہے کہ میں خاص نماز پڑھوں اور جو کیجئے گا میں یہی تک لائے ہوں میں زمبر سے کہہ رہا ہوں غیر زمدار آباد نہیں کہہ رہا ہوں اگر پہلے سنی ہوگی تو ٹوک دیجئے گا کیا کہہ رہا ہے گھنٹے کا بچہ اللہ نے مجھے وسیعت کی جاگو جوانو میں اپنے جوانوں سے بات کر رہا ہوں قوم کے جوان اس بات کو سنیں ایک گھنٹے کا بچہ کہہ رہا ہے اوثانی بِس سلاک میرے پروردگار نے مجھے حکم دیا ہے وسیعت کی ہے اوثانی پاسٹ ہے ماضی کا سیغا ہے گزرا ہوا زمانہ ہے تو ایک گھنٹے کے بچے کا ماضی کیا ہوگا پوچھا چاہ رہا ہوں کی ہے اس کا پاسٹ کیا ہوگا تو اللہ نے کب کہا کہ نماز باجیب ہے اور پھر خانی نماز ہی نہیں بِس سلاک خاص نماز مخصوص نماز مادن تو حیاء جب تک میں وہ نماز نہ پڑھلوں مر نہیں سکتا گھنٹ ہے مصوص نماز مطلب کہہ رہا ہے پروردگان نے مجھے میرے اللہ نے میرے رب مجھے ایک وسیعت کی ہے مجھا وسیعت کی ہے بھائی کہ عیسیٰ السلام علی بلان مار کیا مقصوص ایک خاص نماز جب تک تو خاص نماز نہ پڑھ لے گا ہم کہہ رہے ہیں موت نہیں آئے گی حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں مروی گئے نہیں جب تک یہ خاص نماز نہ پڑھ لوں جاگے ہی نہیں نہیں جاگ رہے ابھی بھی نہیں بیدار تو چیزوں کو سمجھئے ایک چیز ہوتی ہے آپ ایک چیز ہوتی ہے خاص حضرت عیسیٰ یہ نہیں کرے کہ مجھے نماز پڑھنے کی وسیعت کی نہیں یہ خاص نماز تو ہے کوئی خاص نماز جو ان نمازوں سے الگ ہوگی اور گریہ گا اب میں پوچھتا ہوں آم مسلح بغل میں دبا کر جائیے اور جاتے 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 پہنچ جائیں بریٹر میں جائے سمندر اس سمندر کے قرارے پہنچ جائیے اور جانے کے بعد کہیے بھائی گواہ رہی ہے میں سمندر کے اندر جا رہا ہوں اور مسلح بچھا کے موجوں پہ نماز پڑھوں گا کہہ کہتی ہے شریعت حرام دوب جائے گا آپ پانی پہ نماز پڑھ ہی نہیں سکتے چونکہ آپ کے دوبنے کا خطرہ ہے اور عیسیٰ کہہ رہا ہے ایک خاص نماز پڑھوں گا جو چاہتا ہوں جو ان نمازوں سے الگ ہوگی اب جاگے پڑھو بخانی میں اس وقت تمہارا کیا عالم ہوگا جب حضرت عیسیٰ آسمان سے آئیں گے اور امام تم میں سے ہوگا مریم کا دیکہ آسمان سے اُترے گا ساتمہ کا چاند زمین سے نکلے گا ہم سب کا مولا ہم سب نے پکارا رون نے پکارا عیسیٰ نے پکارا موسا نے پکارا جب ریل نے پکارا خدا نے پکارا نبیان نے پکارا مرحی نہیں سکتا میں زندہ رہوں گا جب تک خاص نماز نہ پڑھ لو تو یہ خاص نماز کیا ہے جناب جو ان نمازوں سے ڈیفرینٹ ہو خاص نماز دنیا کا کوئی انسان سب اندر پہ نماز نہیں پڑھ سکتا پانی پہ نماز نہیں پڑھ سکتا شریعت نے اجازت دے دی ہے لا تلق بے یا دیکم اللہ تحلو کا قرآن کا حکم ہے کہ اپنے ہاتھوں ہلاکت بے نہ ڈالو تو نہیں پڑھ سکتا نماز لیکن جب عیسیٰ آسمان سے آئے گا شہزادہ اے سمت زمین سے اگھرے گا جان اسلام زمین سے ظہور کرے گا ہوگا کیا دونوں جمع ہو جائیں گے اور جمع ہو کر اللہ کہے گا جبرائیل کہا کیا ہے پروردگار ابھی تک تو کتابیں لے گیا ہے نا ابھی تک قرآن لے گیا ہے نا کہا پروردگار قرآن لے جاتا تھا کتابیں لے جاتا تھا وہی لے جاتا تھا کہ اب زہرہ کے لان لے کے لئے مسلح لے جا جا نماز لے جا کہا پروردگار لے گا کہا سمندر پہ بچھا دے اب سمندر پہ بچھے گی جا نماز مسلح سجادہ اور دو ہی ہوگے پہلی نماز ہے کائنات کی جو سبندر کی سطح پہ ہوگی پانی پہ ہوگی یہ ہے خاص نماز اور جو چارہ جس کے لیے عیسیٰ گہوارے میں کہہ رہا تھا تب تک خاص نماز نہ پہلو مجھے موت نہیں آسکتی اللہ زندہ رکھے گا اور مسلح نشہ پانی پر دو ہی ہیں دونوں معصول تو جو چارہ یہ بھی پتول کا بیٹا یہ بھی سندقہ کا بیٹا یہ بھی متحرہ کا بیٹا یہ بھی زکیہ کا بیٹا یہ بھی زکیہ کا بیٹا یہ بھی مرزیہ کا بیٹا یہ بھی مرزیہ کا بیٹا یہ بھی آلیب رائی یہ بھی متحر یہ بھی تاہی یہ بھی پاکیزہ یہ بھی تیر یہ بھی ہادی یہ بھی رہبت یہ بھی رہبت یہ بھی تشوہ یہ بھی عالم تو یہ جوہ ہے نا اور کریں گا موسیقی سمندر کی ستھا پر ستھے آب پر پوچھو ساتھوں فقوں کے فقیوں سے پوچھو کیا پانی پر نماز پڑھنا جائے تھے کسی کے لئے تو یہ ایک نماز ہے جو سختے ڈیفرنٹ ہے الگ ہے ممتاز ہے پیچھ گیا مسلح اب یہ ہے عدب خانواد اہل بیر زہرہ کا نور نظر کہتا ہے یبنا بریم تقدم مریم کے بیٹے بڑھو سلے بالجماعت نماز پڑھو جماعت سے میں تمہارے ساتھ پڑھو میں نماز روایت ہے کہتے پڑھاؤ مریم کے بیٹے پڑھو آفر کر رہے ہیں میرا مولا کہہ رہا ہے بڑھو بڑھو مریم کے لئے بڑھو صاحبہ کتابہ صاحبہ شریعت ہو لیلز مرو پیغمبر ہو پلی اسرائیل کے رسول ہو پڑھو نا پڑھاؤ نماز تو روایت کہتی ہے کہ عیسیٰ کا اپنے لگی لغز نے لگے اور ایک مرتبہ کہا استغفراللہ میں اور آپ کو نماز پڑھاؤ نہیں پڑھا سکتا تقدم یبن الزہرہ صلیب الجماع انا اصلی خلفات پڑھو فاطمہ کے لال نماز تم پڑھاؤ جماع سے میں تمہارے پیچھے پڑھوں گا اور کریں گا تو میرا مولا میرا رہبر میرا حادی میرا آخری امام صاحبہ کتاب تو ہے نہیں قلو لعظم تو ہے نہیں پیغمبر تو ہے نہیں رسول تو ہے نہیں نبی تو ہے نہیں یہ تو امام ہے نا اور کریں گا اے بھئی لفظ امام ہی کو اگر سمجھ لے دنیا تو سب کچھ سمجھ لے آجا امام کا مطلبی ہوتا ہے جو ہمیشہ آگے رہے ماشاءاللہ امام کہتے ہیں آگے رہو کسی کے پیچھے وہ ہی نہیں ہے نا ایک صاحبہ کتاب صاحبہ شریعت پڑھائیے میں نہیں پڑھاؤں گا کیوں نہیں پڑھائیں گے آپ کہ اگر میں آگے بڑھ گیا تو میری رسالت خط ماشاءاللہ میری نموت ختم ہو جائے گی چھیل لے گا پروردگار کیوں چھیل لے گا صاحبہ کتاب تم صاحبہ شریعت تم صاحبہ ملت تم انعظم تم بڑے رسول تم بڑی اسرائیل کی طرف مرسل تم تو کیسے چھیل لے گا رسالت کہ اگر فاتوہ کے لال کو نماز پڑھا دی اگر اس ایمان کو نماز پڑھا دی تو میری نموت نہیں مچے گی کون ہے یہ رشتہ کیا ہے کہ یہ باروہ بیتا ہے علی کا تو علی میں اس میں گارہ پشتوں کا فاصلہ ہے یہ علی کا پوتا ہے تو میں یہی تو جملہ کہہ سکتا ہو کہ جب علی کے پوتے کو سچی رسالت مماز نہیں پڑھا سکتی جو 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 ابھی کرے گا علی کی شان میں تقصیل شان لوگ کے وہی نسل یدید ہے سننے کی باتیں ہیں ایک ہے تسلسل ہے ایک قیفیت ہے ایک یہاں پر صداقت اور حقیقت ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا رَسُلْنَا بِنْ بَيْنَا ہم نے جس کو رسول بنایا جسے حادی بنایا اس کو زمانے سے ممداز بنایا سپیریر الگ بنایا تو یہ گھٹے کا بچہ بولا ہے نا ساری باتیں بتا رہے ہیں میں نماز پڑھوں گا میں یہ کروں گا وہ کروں گا خاص نماز پڑھوں گا میری سمجھ میں آپ پر نہیں آیا یہ سم اندر ہی پہ کیوں نماز ہوگی بھائی پانی ہی پہ کیوں اس اللہ بھی چھے گا آپ ہی مجھے سمجھا دیجئے کیا مسجد نموی نہی ہے کیا خانہ کعبہ نہی ہے کیا بہتو المنتس نہی ہے قبلہ اول پٹھا جے نماز بہتو المقدس میں پڑھوا دے عیسائیوں کا رسول ہے سارے عیسائی دیکھیں گے یروشلم میں نماز ہو وہ ہو جائے اجا کعبے میں پڑھوا دے کعبے والی دیکھیں گے جو زندگی میں عقلے باندھے میں وہ بھی دیکھیں گے کعبے میں پڑھوا دے نماز مسجد نموی میں پڑھوا دے نماز اور کریے گا یہ کیا ہے سمندر پہ کیوں نماز ہو نہیں اصلے میں راز ہے اور کریے گا اللہ علیہ وسلم بچھا دے مسلح چونکہ ہمیں تجربہ بڑھا بہت ہی زیادہ خطرناک ہوا ہے ایکسپیرینس یہ اللہ وہ اللہ ہے تو کیا ہوا پروردگا کہا ہوتا یہ تھا کہ جب میں رہبر پھیجتا تھا اور اسے واپس بھولاتا تھا تو گناہگار لوگ چھلال لگا کے اس کی پسندت پہ آ جاتے تھے بہت ہی زیادہ خطرناکہ ہوا پھولا ہے بہت ہی زیادہ خطرناکہ ہوا پھولا ہے یہ تھی ان کی ڈیوٹیز پوری بھیجاتی نکل پھولیتا تھا وہ بھولا لیتا تھا واپس تو امت کے لوگ شاتر بڑے لوگ جناہگار لوگ متمرد تاغوت چھلانگ لگاتے تھے اور کبھی ممبر پر کبھی گرسی پر کبھی مسلط پر کبھی بسات پر میرے نبیوں کی جگہ بیٹھے اب میرے خزانے میں آخری حادی ہے اس کے بعد کوئی آئے گا نہیں میں نے کہا مسلط پانی پہ بچھوا دو ان کی عادت تو خراب ہے نا اب اگر کسی میں دم ہے تو یہاں لگاؤ چھلانگ بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی وزکات ماتو وپرن دوالدتی یہ گھنٹے کا بچہ بولا ہے پروردگار نے اسے یہ بھی کہا ہے یہ بھی وصیت کی ہے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ نیکیاں کہوں پروردگار نے مجھے نہ جبار بنایا جبر کرنے والا اور نہ شقی بنایا اور جو چھاڑا انچبلہ ہے قیامت کا جس کے لئے آپ کو ذہبت دی ہے اب تین باتیں اور کہیں حضرت عیسیٰ نے پڑھئے گا قرآن بھی جا کر سورہ مریع اشارت ہوتا ہے سلامن علیہ یومہ ولیتو ویومہ اموتو ویومہ اوہ سوہیہ دیکھو بنی اسرائیل میری ماں پر چھاہے کی ہے کہ تم نے آئے ہو تم میری ماں کو دھمکانے ڈرانے دہشت زدہ کرنے وجہ زدہ کرنے خوطلالے آئے ہونا بطور کے دروازے پر آئے ہو صدیقہ کے دروازے پر آئے ہونا تو سنو ابھی تک ڈھٹے ہوئے کھڑے ہیں غصہ برہمی خفگی ناراضگی ہے نا چلان غیض غزب علی سب کچھ ہے علی تک ہڈے نہیں بنی اسرائیل حضرت مریم کے دروازے بکھنے ہیں اور عیسیٰ بول لہا ہے یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا لیکن جیسے ہی حضرت عیسیٰ نے گا علیہ سنو میرے اوپر اس وقتی سلام جب میں پیدا ہوا جب بھی سلام جب میں مروں گا جب بھی سلام جب دوبارہ اٹھوں گا یعنی سلام علیہ اور پڑھو جا کے تفسیر جیسے عیسیٰ نے کہا میں علیہ السلام تو رو کر مریم کے قدموں میں گر پڑے بنی اسرائیل بی بی ہمیں ماف کر دو بی بی ہمیں ماف کر دو ہم سے غلطی ہوگئے ہم نے آپ کی شان میں گستاخی کی کیا سمر لی آپ لے تینی باتیں تو کہیے بہت بڑی بڑی باتیں بتائیں تب نہیں یہ وہاں سے ہٹیں تب نہیں یہ وہاں سے سڑکیں وہاں سے بلکل اپنے آپ کو جدہ نہیں کیا مریم پہ پرس رہے ابھی تک اور جیسے عیسیٰ نے کہا میں علیہ السلام ہوں تو فوراں روتے ہوئے مافی مانتے ہوئے واپس چلے گا ہے آپ نے نہیں غاب کیا فیصلہ نہیں لیا ارے بنی اسرائیل تھے سمجھ گئے تو جو چارہ ایک گھنٹے کا بچہ اپنے آپ کو علیہ السلام کہہ رہا ہے تو بس سمجھ لو کہ گندی ماں کا بیٹا علیہ السلام نہیں ہوتا یہ چھوٹا سا سوال آپ سے ہے یہ چھوٹا سا سوال ساری باتیں حضرت عیسیٰ نے اپنے لیے کہی اپنی ماں کے لیے ایک لفظ کہا پورے اس چیپٹر میں اپنی ماں کے لیے کچھ کہا حضرت عیسیٰ نے کچھ بھی نہیں کہا کہاں سے چلے انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ماں کا نام نہیں آتانیل کتاب ماں کا ذکر نہیں جالانی نبیہ ماں کا ذکر نہیں وحسانی بھی صلات و ذکات ماں دن تو حیہ ماں کا ذکر نہیں ایک جگہ پہ ہے وہ بھی اپنے حوالے سے کہ مجھے ماں کا فرما بردار بنایا نیکی کرنے والا ماں کے ساتھ صرف یہی تو کہا مگر یہ تو نہیں کہا میری ماں پاکیزہ ہے میری ماں بے رہے بھے تو حجو چاہ رہا ہوں نہیں کہا نا مگر یہ کہ بچے نے گواہ ہی دی اور گواہ کم بنا موتا تھا جب اپنا اسٹیٹس بتا دیا کہ میں علیہ السلام ہوں تو حجو چاہ رہا ہوں شاید اپنی جگہ پہ نہ بیٹھے رہ جائے اور دیکھ لو تول لو کمپیر کر لو ایک طرف بنی اسرائیل ایک طرف مسلمان تو حجو چاہ رہا ہوں یہاں بطول کا ایک بیٹا جو بطول کی گواہی دے رہا ہے نہیں جا گئے ابھی تک نہیں جا گئے وہ ہے قیامت کی بات ہے بھائی عجیب و غریب بات ہے اس وقت کی دلیل ہے مسلمان کے بات حضرت بنیب کی پاکیزگی کی کوئی دلیل ہے بھائی ای بی کی کوئی دلیل ہے کچھ دل علیہ السلام بیٹے نے بیٹا علیہ السلام ہے نا یہ ایک ہے اس نے کہہ دیا میں علیہ السلام ہوں ماں کے لئے کچھ نہیں کہا مگر وحر شرافت بنی اسرائیل سب واپت چلے گئے وڈرو کر لیا بحث ختم کر دی حضرت مریب کو سچا مان لیا صادق مان لیا یہ ہے بنی اسرائیل حجو چاہ رہا بطول کے ایک بیٹے کی گواہی کو مان لیا اور یہ ہے مسلمان جہاں بطول کے دو دو بے بے گواہی دے رہے دیکھو قرآن کو دیکھو قرآن کو پڑھو قرآن کی کہلے تو گو دیکھو مجھے اللہ نے کتاب بھی ہے تو پڑھا لکھا ہے نا قدر سے علم لے کے آیا ہے نا کوئی بھی نبی یہ حالت کی حالت بھی نہیں آتا علم لے کے آتا علم سائیبِ سفینہِ نجات حضرتِ نو ان کے لئے یہ لفظ ہے ارشاد ہوا دیکھئے سورہِ عراف ہے ساتھ با سورہ قرآنِ مجید کا اور انہتر بھی آیت لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا اَلَا قَوْمِهِ اَنِ عَبَدُ اللَّهِ ہم نے نو کو ان کی قوم کا رسول بنا کے رہن جا اور اس نے آکے کیا کہا قوم سے کہ اللہ کی عبادت کرو اتنی بات کہیں اللہ بھیج رہا ہے نا دیکھیں اگر موضوع پڑھا جائے گا تو کچھ ایسی باتیں تو آئیں ہی نا جسے آپ کو سمجھنا ہے سوچنا ہے سننا ہے اپلے مذہب کی سچائی کو لوگوں کے ساندھے رہنا ہے نا حضرت نو کو سب سے پہلا آنون دیا سب سے پہلی شریعت دی انہوں نے ایک کشتی بنائی ایک سفینہ بنایا وہ آئے لیکن اللہ نے ان کا اسٹیٹس کیا بتایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوْحَن ہم نے نو کو بھی بھیجا کہاں بھیجا اے نا قومیں ہی ان کی قوم میں بھیجا رجو چاہ رہا تو حضرت نو رسول ہے صرف قوم کے رسول ہے کائنات کے رسول نہیں ہے سنیے گا شہر کی قلائفات جو کہنا چاہتا ہوں اور کاش مسلمان سمجھ جائے اور قرآن کو پڑھنے کا صلیقہ سنکھ لے ایمان کی منزل پہ آ جائے اب کیا ہوا تھا حضرت نو کو کیا منایا قوم کا رسول قوم کتی بڑھی کیا کروڑوں میں تعداد تھی قوم کی ملینز میں تھی کتے تھے قوم والے ایک لاکھ سے کم ہی کم تھے حضرت نو کی قوم والے سنیے گا تو آپ کی رسالت لیمٹیڈ رسالت کتنی لیمٹیڈ بہت محدود حضرت نو کی رسالت محدود حد کے اندر دائرے کے اندر سمٹی ہوئی کہاں اے لا قوم ہی بس قوم تک میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں دیکھیں اللہ کی سنت بتانا چاہ رہا ہوں اللہ کا قانون بتانا چاہ رہا ہوں ہم پہ ارزام لگانے والوں ابھی تک تو تم کلمے کا مزاج بھی نہیں جانتے حضور اکرم کی کیا ذات ہے کیا مرتبہ ہے ہم سے کہتے ہو کہ رسول کو نہیں منتے علی کو بہتا دیتے ہو سنو قرآن کیا کہہ رہا ہے ہم نے نو کو صرف قوم کا رسول بنایا اس کو کیا کہوں گے میرے دوستو یہ رسالت کیا ہے اسی رسالت کو کیا لقب دوگے کیا ٹائٹیل دوگے محدود ہوئی نا سننا ہے میری بات بہت تو نہیں ہو رہا ہے سرکار ایک چھوٹے بات ہو جائے بس بڑی اہم بات کیا دوگے بھائی کیا ٹائٹیل دوگے حضرت ڈونکی رسالت کو لیمیٹیٹ لیمیٹیٹ کا مطلب محدود محدود کہاں تک قوم تک ٹھیک اور کریے گا اب میں مزاج توحید بتا رہا ہوں اور ہدایت کا انداز جو قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ جسے حادی بناتا ہے اسے کیا پروٹوکول دیتا ہے کیا شاد دیتا ہے حادی بنایا ہے صرف قوم کا محدود ہدایت لیمیٹیٹ ہدایت لیکن جب علم کی بات آئی آپ سنیے گا اگر جاگ رہے ہیں آپ بیدار ہیں سورہ نو اور جو کیجئے گا اکتر و سورہ اور اس کی آیت نمبر بائیس اب عجیب انداز سے بولے حضرت نو اللہ کی بارگانے کا ربے لا تذر اللہ لفظہ منالکافیر نہ دی آنا پروردگار اب کافیروں میں سے کسی ایک کو زندہ نہ رکھ سب کو مار ڈال اگر تُو نے ان کو زندہ چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے انہیں مار ڈال اور پھر اب دلیل دیتے ہیں حضرت نو عجیب انداز سے وَلَا يَلِدُو إِلَّا كَافِرًا فَجَّارًا ان میں اب کوئی پیدا نہیں ہونے والا قیامت تک جو بھی پیدا ہوگا وہ کافر ہی پیدا ہوگا وہ فاجر ہی پیدا ہوگا لیکن میری محنت کو آپ زائے نجا میں دیں کیا بول گئے انہوں قرآن ہے مذاق ہے ناویل ہے تاریخ ہے سیریل ہے کیا ہے قرآن کہا اللہ کی کتاب قانون کتاب حیال کتاب صداقر کتاب حدالر کتاب الہیم کتاب علم اور کہیے گا تو کیا لکھا حضرت نو کے حوالے سے نو بول رہے ہیں پروردگار میں دیکھ رہا ہوں کیا دیکھ رہے ہو تم کہ اب ان کاثروں میں قیامت تک کوئی معامل پیدا نہیں ہوگا نجانے کہا ہوں گے کہاں تک پہنچا یا نو نے علم کو حضرت نو کا علم کہاں تک پہنچا قیامت تک تو جو چاہنا آپ کچھ تو جاگو دوستو آپ کچھ تو مجھے بتاؤ رسالت ہے لیمٹیر علم ہے ان لیمٹیر ماشاءاللہ 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 یہ بات تو ہوگئے اب اس سے بڑی بات تو نہیں کہا سکتا قرآن میں جیسے اس سے بڑی دلیل نہیں لاسکتا رسالت چھوٹی سی قوم تک محدود لیمٹیر اور علم ان لیمٹیر قیامت تک اور کریے گا تو یہ قرآن نے بتایا جیسے نہیں کہ اگر رسالت چھوٹی سی بھی ہو تو علم قیامت تک جائے گا اور کریے گا اور نوہ کہہ رہے ہیں بروردگار میں سب کے سلموں کو دیکھ رہا ہوں یہ جتنے کافر ہیں میں نے ان کے سلموں کو دیکھ لیا اور آج ہی تک نہیں دیکھ رہا قیامت تک دیکھ لیا کہ کوئی ان میں مومد پیدا نہیں ہوگا تو اللہ کو تک دینا چاہیے تھا یہ ان میں غیب کی باتیں کیوں کر رہے ہیں قیامت تک کی باتیں کیوں کر رہے ہیں نہیں سمجھے جا کہا جناب انہوں نے تھوڑا سا فیصلہ لے لیجے تھوڑا سا گوازنا کر لیجے شاید کسی لائے بات ہو جائے اور ایک بس دلیل دیکھیں آپ سے میں اجازت لے لوں یہاں پر کیا کہا ہوئی؟ حضرت انہوں نے دونوں باتیں قرآن میں لکھتے ہیں اللہ کی بات بھی لکھی ہے حضرت انہوں کی بات بھی لکھی ہے اللہ نے کہا میں نے تجھے قوم کا رسول بنایا کائنات کا رسول نہیں یونیورس میسنجر نہیں قوم کا رسول بنایا اور نو کیا کہہ رہا ہے میرا علم ہے قیامت تک گور کریے گا تو فیصلہ تو ہو گیا کہ جس کی رسالت قوم میں محدود ہو جب اس کا علم بھی قیامت تک ہوتا ہے تو جس کو بنایا ہے رحمت اللہ 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 امам زمانے کی سلام کی لیا اپلان تلسا روا اللہ اللہ عالمین کے لئے رحمت عالمین وما ارسلنا کا سورہ ابیاء اکیسوہ سورہ ایک سو سات رحمت کی آیت وما ارسلنا کا اللہ رحمت لیل آلمین پرغمبر حبیب جانِ کائنات ہم نے آپ کو عالمین کے لئے رحمت منایا مکہ کے لئے نہیں مدینہ کے لئے نہیں یہ قوم کے لئے نہیں عالمین کے لئے اب عالمین کی تشریف نچا کرو مَا سِوَاللَّهُ فَهُوَ الْعَالَمِ جو بھی چیز اللہ کی علاوہ ہے وہ عالم ہے تو جو جو اللہ کی علاوہ ہے اللہ نے جو بھی کچھ پیدا کیا وہ عالم ہے تو جو جو اللہ نے پیدا کیا مہا تک رحمت تو رحمت خود پہنچ جائے گی یا پیغمبر کو متصل ہو نہ ہوگا رحمت پہنچائے گا نا رحمت دے گا نا ذریعہ رحمت پیغمبر ہے نا تو پیغمبر ہی کے ذریعے تو رحمت پہنچے گی تو جو رحمت پہنچے گی پیغمبر کے ذریعے اور پیغمبر دے گا رحمت تو کیا بغیر جانے دے گا کیا جان کے دے گا تو علمت ازارتی ہو گیا بھائی پڑھے لکھے نہیں تھے رسول اللہ پڑھے لکھے تو مسلمان سب سے بڑا موزہ بائر کرتا ہے جہاں بھی تقریر کرتا ہے یہ جبلا ضرور کہتا ہے رسول اللہ پڑھے لکھے نہیں تھے دو تینی سوالیں چار پانچ بس مسلمانوں کے پاس رسول اللہ پڑھے لکھے نہیں تھے ابو تانیم نے کلمہ نہیں پڑھا تھا یہ بات ہے رسول اللہ پڑھے لکھے اچھا ٹھیک ہے پھر کیا تھے کورو نے دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا یہ سچی بات ہے یہ ایک بات مانوں گا دوسری نہیں مانوں گا کسی مدرشے میں نہیں گئے کسی یورسٹی میں نہیں گئے کسی رسٹیٹوٹ میں نہیں گئے تو ان کا استاد نہیں ہے کسی نے ان کو پڑھائے یہ بات مجھ پڑھ سچی ہے یہ ایک بات تو سچی ہے کہ انہیں کسی نے پڑھایا نہیں اچھا پڑھایا کیا نہیں پہلی بات نہیں بتا یہ نسبت ایک رشتہ ہے محلم اور متعالی یہ نسبت کم قائم ہوتی ہے کسی کالج میں پڑھ دے کیوں جاتے ہو اپنے لیکچرر سے کیوں پڑھ دے ہو اپنے پروفیسر سے کیوں پڑھ دے ہو اپنے ٹیچر سے وہ ہی تو بتائے گا جو آپ نہیں جانتے یہ ٹیچر کو ہی تو بتائے گا نا اسٹوڈنٹ جو نہ جانتا ہو ٹیچر کو ہی تو بتائے گا اس کا مطلب ہے کہ مولم جب قائم ہوگا جب متعالی کو پتا نہ ہو تو پہلے تو یہ بات بتاؤ کہ کائنات میں وہ کونسی چیز ہے جس کو محمد نہیں جانتا کسی سے پڑھ دے جائے ذاتی علم ہے کائنات کا کائنات پیدا ہوئی ہے پیغمبر کے سامنے پیغمبر تخلیف کائنات کا گواہ ہے آئی ویٹنس ہے کل سنیا کا وقت ختم ہو گیا ہم میں کیا کروں نبی پڑھے لکھے نہیں نبی کے پاس علم نہیں تھا نبی نے کہی سے پڑھنا لکھنا آغان نہیں کیا کسی سے علم نہیں لیا کسی سے وہ پڑھے نہیں ٹھیک ہے تھا پیغمبر ہوگا مگر پروردگار علم ہی کی بنیاد پر ہدایت دیتا ہے جہاں علم نہیں ماں ہدایت نہیں جہاں علم نہیں ہے وہاں رہبر ہی نہیں ہے جاہلوں کو رہبر نہیں بناتا اور کریے گا اس لیے کہ اگر جاہل کو بنا دے بچملہ آخری اور ختم فضائر اگر اللہ کسی جاہل کو بنا دے نہ رہبر اور دنیا اس سے رہبر ہی چاہے تو قدب قدب پہ کہے گا اگر آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا علی کی پادشاہ ہی ہے علی اس میں الہی ہے اور کے ساتھ دل بودا علی بودا علی بودا علم ہے علم ہمارے میراث علم ہماری شان علم ہمارے مذہب کی بنیاد علم ہمارے پاس علم کا گھر بھی ہے علم کا در بھی ہے علم ہمارے محبیر اللہ ہمارے رسالت یاد سلطہ ہمارے حیدری یاد سہیدیت زیدیت مردابان اور محمد محمد صلوات اللہ محمد صلوات اللہ محمد صلوات ابھی لوگ کی منزل دیکھیں آپ علم کہاں سے کہاں تک چلا علم ماحول کچھ بھی ہو کیفیت کچھ بھی ہو حالات کیسے ہی بھی ہو مگر اس علمی کھرانے نے کبھی علم کو تشنا نہیں چھوڑا بیوارس نہیں چھوڑا آتو مورم ختم ہو گئی نا تیسری شب آپ کی عبادت ہے آزام